جی رضوان بٹی میرا نام ہے خانے وال سے آئے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جیسا کہ یہ نجاز حکومت ہمارے ملک کے اوپر قابض ہے اور ان کے چھٹکارے کے لیے ہم سب لوگ یہاں کٹھے ہوئے ہیں یہ مجھے بتائیں کہ آپ خود آئے ہیں یا لائے گئے ہیں سر لائے نہیں گئے پی ٹی آئی کا کوئی بندہ لائے نہیں جاتا ہم اپنے پاکٹ سے خرچے کر کے آتے ہیں سر اپنی جان لڑا کے آتے ہیں اپنے خرچے کر کے آتے ہیں سر عمران خان کے ساتھ جو ہے نا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو پلیٹوں پہ چاولوں پہ بھگنے والے آتے ہیں نا لوگ کہ آئیں بس ٹھیک ہے یہاں دیکھیں اسلامباد میں کیا ہو رہا ہے آج کے احتجاج کے بارے میں کیا کہیں گے احتجاج کے بارے میں ملکل یہ ٹھیک ہو رہا امپورٹٹ حکومت سے جان چھنانے کے لیے قواہد یہی حال ہے ہمیں میند کرنے پڑے گی باقی خان صاحب کی کال پہ ہم تو انظار کرتے ہیں کہ وہ کال کرے ہم پہنچیں کیونکہ ہمارے پاس ایک راستہ یہی ہے انشاءاللہ بہت جلدی فوٹٹٹ خوباں سے جان چھوٹ جائے گی اور ہمارا ملک ترقی کی رہا لے گا خان صاحب کے لیے کوئی ایک فکرہ خان صاحب کے لیے جان بھی حاضر ہے ہماری آپ سر عمران خان زندہ باد ہماری جان بھی حاضر ہے ہمارے بچوں کی جان بھی حاضر ہے ہمارے بچے بھی میرا بیٹا چھ سال کا ہے وہ ہر وقت عمران خان کی باتیں کرتا رہتا ہے آپ خود اندازہ لگا لیں آپ خود آئے ہیں یا آپ کو لائے گئے ہیں نہیں میں خود آئے ہوں خان صاحب کی محبت میں خان صاحب سے کتنی محبت ہے آپ کو بہت زیادہ خود سے بھی جا رہے ہیں شباز شریف کے بارے میں کیا کہیے گا بدنامی مطلوز کا حمزہ شباز شریف چاہیے ہی نہیں اس کے بعد آصف علی زرداری تب کو گولی مار دو عمران خان زندہ بات سپیشل کس مقصد کے لئے ہیں آپ ہم اس مقصد کے لئے ہیں کہ جو عمران خان کے خلاف آپ دوبارہ ایک سادش ہو رہی ہے الیکشن کمیشنر اور پی ڈی ایم مل کے جو کرنا چاہ رہی ہے ہم اس کی بھرپور مضمت کرنے کے لئے یہ آئے ہیں حمزہ شباز شریف کے بارے میں کیا کہیے گا حمزہ شباز بچارہ اسے ککڑی کہہ سکتا ہوں اور کیا کہوں جس کو اور آصف علی زرداری وہ تو پھر بابا ہوا سب چوروں کا جی وہ تو علی بابا ہوا جی باقی چالیس چور اس کے ساتھ ہیں شباز شریف شباز شریف ایک جوکر ہے جی اسے ایک جوکر کہہ سکتے ہیں جیسے وہ سنیری کپڑے پہن کے وہ بھانگنے والا ایسے ایسے کر کے کڑا ہوتا ہے عمران خان عمران خان لیڈر ہے وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے وہ پاکستان کا لیڈر ہے وہ ہماری عوام کا لیڈر ہے اچھا مجھے یہ بتائیے گا سرگودہ سے آپ لائے گئے ہیں یا خود آئے ہیں نہیں جی ہم کبھی بھی نہیں لائے گئے آج تک نہیں لائے گئے ہم بوڑے ہو گئے ہیں خان صاحب کے ساتھ چلتے ہیں ہمیشہ خود آئے ہیں جی جب بھی خان نے بلائے ہم آئے ہیں خان صاحب کی محبت میں خان صاحب کے نظریہ کی محبت میں خان صاحب کے ساتھ اس وقت محبت ہوئی جب انہوں نے ایک نظریہ میں دیا انہوں نے حضور اکر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بیان کی ہمیں ایک راستہ میں ایک ٹریک دیا پھر ہمیں ان کے ساتھ شدت کی محبت ہو گئی خان صاحب کی کارگردی سے مطمئنہ آپ بہت ہاتھ تک ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک خان صاحب کو دو تائی اکسریتی آنے والے الیکشن میں اور خان صاحب کے جو کرپشن کو ختم کرنے کے اور جو یہ کمانین جو آڑے آتے ہیں کرپشن کو روکنے میں اور ان بڑے چوروں کو ہاتھ ڈالنے میں جو کمانین آڑے آتے ہیں خان صاحب دو تائی اکسریت میں پارلیمنٹ میں آ کے ان کو ان کمانین کو مضبوط کر کے ان چوروں کو گریفت میں لے ہماری یہ خواہش ہے جی مہم آج کے احتجاج کا مقصد ویژن کیا ہے آج کے احتجاج کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف انصاف حاصل کرنا ہے دیکھیں جو جس طرح کا جو ہے انہوں نے جو سٹیٹمنٹ وہاں پہ دیئی ہے جو ایک الگ سٹیٹمنٹ انہوں نے ایکسٹراؤس میں شامل کی باد میں کی جو فیصلہ تھا وہ الگ تھا لیکن جب اس کو لکھا گیا جو ان رائٹنگ جو چیز آئی اس کو ایڈ کیا گیا تو ہمارا جو ہے جو ہماری ڈیوانڈ ہے وہ یہی ہے کہ وہ کس کے کہنے پہ وہ چیز ایڈ کی گئی جبکہ تمام پروف جو ہیں وہ موجود ہیں دیکھیں ایک بڑی کومن سنس کی بات ہے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہی کہہ رہتی لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ جب آپ کہیں سے بھی آپ کے لیے جو ہے کوئی بھی اگر فنڈنگ کرتا ہے فنڈ ریس کرتا ہے تو دیکھیں اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوئی اس طرح کی چیز ہوتی کوئی جو ہے غلط ہم نے اگر بیان دیا ہوتا تھا غلط قدم ہم نے اٹھایا ہوتا تو کبھی بھی وہ جو ان کے چیکس ہیں وہ کبھی ان دوکیمنٹ کے ساتھ اٹیش نہ ہوتے بات یہ ہے کہ یہ ساری جو ہے یہ چیز انہی کی ہی وہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشنر ہیں یہ تو ہیں ہی نون لیگ کے ٹھیک ہے وہ ان کے بہت بڑے سپورٹر ہیں پی لی ایم کے تو اس لیے اب جو ہے وقت آ چکا ہے کہ عوام جیسے اپنے تمام فیصلے خود کر رہی ہے اور کروا رہی ہے انشاءاللہ یہ فیصلہ بھی جو ہے عوام اپنا کرائے گی اور عوام کے حق میں آئے گا اچھا مہم الیکشن کے مطلق کیا سوچتی ہے کب تک متوقع ہے دیکھیں الیکشن تو ہم چاہتے ہیں جلدہ سے جلدوں کیونکہ یہ وہ وقت ہے اور اب قوم تیار ہو چکی ہے یہ بات یاد رکھیں کہ عمران خان جس عوام کو قوم دیکھنے کا خواب دیکھتے تھے نا تو وہ یہ قوم بن چکی ہے آج اس کو کسی لیڈرشپ کی ضرورت نہیں ہے آج یہ خود نکلتے ہیں کیوں بیکوز دی نو کہ ان کے رائٹس کیا ہیں تو اپنے رائٹس کو حاصل کرنے کے لیے جب عوام خود سڑکوں پہ آ جائے خود نکلے اور پھر پر امن احتجاج کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک قوم بن چکی ہے اور اب الیکشنز اس لیے ضروری ہیں کیونکہ انشاءاللہ عمران خان آخری سوال یہ ہے کہ الیکشن کی تیاری ہیں مکمل ہیں آپ کی بلکل مکمل ہیں جی ابھی کوئی کمی باقی ہے ہم نے تو سب کو لائن حاضر کر لی ہے ٹھیک ہے یہ اس لیے تو ڈرے ہوئے اور جا کے بلو میں چھوپ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اب ان کو باہر آ جانا چاہیے نواز شریف صاحب بھی آ جائیں کیونکہ جیل ان کا انتظار کری ہے اور انشاءاللہ قانون کی اس سے کوئی بھی بچے گا نہیں اچھا میں الیکشن کا سال بتا دیجئے کون سا ہے دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ الیکشن اسی سال ہوں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ الیکشن اسی سال ہوں گے ورنہ اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو نیکسٹ یر بھی ہوں تو ہمارے رہے ہیں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن میم محمد عدل خان اور میں ہمارے رہے ہیں میں لئے اصاف فرم ترک انصاف اچھا کہاں سے ہیں آپ جی میں یہ ہے اسلام آباد میں رہتا ہوں اجتن میں میں آنے کر رہے ہیں آج آنے کا یہاں پر مقصد کیا ہے آج آنے کا مقصد یہ ہے کہ سر اس سے پہلے ہم نے ایک پیسپول پروٹس کیا تھا الیکشن کمیشن آب پاکستان کے باہر against اگنسٹ بائیسٹ بہیویر اگنسٹ بائیسٹ بہیویر انکانسٹوٹوشنل ججمنٹس اوپ چیف ایکشن کمیشنر راجہ سکندر حیات جو ان کو نہیں کرنا چاہیے انہوں نے وہ ڈیسیزن دیا ہے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آیا ہے اس سے آپ سیٹیسفائیڈ آئیے نہیں اگر ایک بندہ ایک غریب بندہ اگر یوکے سے یویسے سے یوروز یا فیفٹی پاؤنڈ یا فیفٹی ڈالر ڈونیٹ کر رہا ہے ایک پارٹی کو پاکستان جہاں سے ہمارے حکمران صاحبان ارباؤ ڈالر یہاں سے لے کے ملک سے باہر فرار ہو رہے ہیں ان کے خلاف منہ نے کچھ نہیں کہا لیکن جو پیسہ وائر سے آ رہے ہیں وہ کہتا ہے یہ بتائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران ہان آنسٹ ہیں جی الحمدللہ جہاں تک میرا زویر مجھے کہتا ہے میں مجھے بلیو ہے اس پر میں نہیں کہہ رہا ہوں پوری ملک امت مسلمہ کہہ رہے ہیں کہ he is an honest personality اور آپ دیکھیں کہ ایک مہینہ پہلے ہی جو امام وہ تھے بیت المقدس کے انہوں نے اس کے بارے میں سٹیٹمنٹ ریلیز کیا میں کیا کر سکتا ہوں اس کے بارے میں شکریہ شکریہ شکریہ